اسلام علیکم آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے مطن مسالہ بنانے کی ریسپی جو بہت ہی ایزی ہے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ چار ٹاماٹر کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ پچاس پچاس گرام کاجو اور بادام کا پیسٹ ہے اور یہ دو کٹی ہوئی پیاس پیاس کا پیسٹ ٹھیک ہے؟ اور یہ ون کیجی کے خریب مطن جس کو اچھے سے ہم نے واش کر کے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی ضرور ٹرائی کریے گا بہت ہی ایزی ہے آپ کو سب کچھ ایک ساتھ مارینٹ کر دینا ہے اور آپ کو اوائل میں اسے بس پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے؟ یہاں پر میں لے رہی ہوں اوائل اوائل کو جیسے گرام ہونے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے مطن مطن ڈال دیں گے اس کے بعد سارے مسالے ہم اسی میں ایڈ کرتے جائیں گے اگر آپ سپریٹلی بھی مطن میں پورے مسالے ایڈ کر کے پھر اوائل میں بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ ویسے بھی بنا سکتے ہیں میں ڈائرکلی اس میں ہی ایڈ کر دی رہی سوپ ٹھیک ہے؟ یہ اونین کا پیسٹ ایڈ کر لیں گے ٹاماتر کا پیسٹ بھی ایڈ کر لیں گے کاجو بادم کا پیسٹ بھی ایڈ کر لیں گے اب اسی میں ہمارے سارے مسالے بھی ہم دال لیں گے مرچی میں لے رہی ہوں یہاں پر ٹو سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ لیں گے یہاں جنجر گالک پیسٹ اور اڈرک لیسن کا پیسٹ لے رہی ہوں ٹو سپونز حلدی پاوڈر وان فورٹ سپون اور نمک اس پر یور ٹیسٹ ٹھیک ہے؟ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کا مٹن اگر اچھے سے سوفٹ نہیں ہوگا تو آپ اس کو ککر میں بھی بنا سکتے ہیں ایک دو ویزل میں اچھے سے سوفٹ ہونے کے بعد پھر آپ اس کو اچھے سے بھون لینا دیکھئے میں 15 منٹ تک اس کو میڈیم فلیم پر رکھ دی تھی اور تقریبا تقریبا 50% تک تو ہمارا مٹن اچھے سے کوک ہو گیا مینلی اس کو اچھے سے بھوننا ہے ہمیں تاکہ ہمارا اونین کا اور ٹاماتر کا جو بھی پیسٹ ہم نے بنا کر اس میں دالا تھا وہ اس کا سمیل پوری جانے تک کچھی سمیل جانے تک بھوننا ہے اور اس میں میں اٹھ کر رہی ہوں میٹ مسالہ 2 سپون 2 سپون میٹ مسالہ اٹھ کر لیں میٹ مسالہ 2 سپون اٹھ کر لیں اب ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں اور بھون اس کو رکھ لیں گے ٹین مینٹ تک اور پکنے کے لئے موسیقی 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 اس نے موسیقی 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 یہ دیکھئے مٹن مسالہ بن کے تیار ہے بس اوپر سے تھوڑے سے کری لیپس ہم اٹھ کر لیں گے اور ہری مرچ اٹھ کر لیں گے اور اس کو میڈیم لو فلیم پر اس کو دم پر رکھ دیں گے ٹھیک ہے تقریباً ہمارا پورا مٹن مسالہ بن کے تیار ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں رومالی روٹی کے ساتھ کاجو رائس کے ساتھ سرف کریں انشاءاللہ بہت ہی بڑیا ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ اور جو بھی چینل پر نیو ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا کہ آپ کو ریسی پی کیسی لگی اور نیکسٹ آپ کو کیا ویڈیو دیکھنا پسند ہے ضرور شیئر کریے گا چلیے پھر ملیں گے انشاءاللہ پھر کوئی نیو ریسی پی کے ساتھ نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹھیک کیر با پائے